اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جس حالت پر وہ مرتا ہے تو گوہ ہے کہ خاتمہ جس حال میں ہوا ہے اسی خاتمے کے اعتبار سے آخر میں قیامت میں اس کو اٹھایا جائے گا آپ جانتے ہیں کہ جب نفقہ ثانیہ ہوگا نفقہ اولہ پر تو تمام کائنات کی ہر جاندہ چیز فنا ہو جائے گی لیکن نفقہ ثانیہ دوسرا سور جب پھنکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے تو فرمایا کہ دنیا کے اندر جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے وقت اس کی حالت کیا ہے حالت ایمان ہے یا حالت کفر ہے حالت سعادت ہے یا حالت شقاوت ہے کیسے حالت میں مرا ہے حالت معصیت میں مرا ہے یا حالت عبادت میں مرا ہے تو جس حالت میں مرا ہے تو قیامت میں جب وہ اٹھے گا حشر میں جمع ہونے کے لیے تو اسی حالت میں اٹھے گا اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ انم الاعتبار بالخواتیم کے خاتمے کا اعتبار ہے کہ انسان کا خاتمہ جو کس اعتبار سے ہو رہا ہے اسی اعتبار پر اللہ تبارک و تعالی کیا اس کی قیمت لگتی ہے اس لئے تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی حالت جو ہے موجودہ حالت پر ناز نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ موجودہ حالت جو ہے وہ محتمر نہیں ہے اور جو مستقبل کی حالت ہے اس کی خبر نہیں ہے لہٰذا ناز کس بات کا اور جو گزر چکی حالت گزر چکی حالت کی کوئی قیمت نہیں ہے ہاں حال جو ہے آج ہم اپنے حال کے اندر جو ہے وہ مشغول ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نمازی ہیں ہم نیک ہیں ہم زاکر شاغل ہیں بس ہم جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے اس لئے حضرت حکیم العمت مجدد ملت مولانا شفریتانوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنی نگاہ میں ہر مسلمان ولی نظر آنا چاہیے اس لئے کہ آپ اپنی ولایت اور اپنی عبادت پر نگاہ نہ کرو کیونکہ تمہارا جو حال ہے حال مہتبر نہیں ہے اور معال یعنی مستقبل کی خبر نہیں ہے کہ آپ اپنے حال میں اس وقت آپ عابد اور زائد ہیں یہ سامنے والا مسلمان بظاہر گناہگار نظر آتا ہے تو یہ اس کا حال ہے اور حال پر کوئی فیصلہ نہیں ہے وہ مہتبر نہیں مہتبر جو ہے وہ معال ہے معال اور مستقبل میں پتہ نہیں وہ اللہ کا ولی بن جائے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہو کیسی سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو وہ قرب پا جائے کہ جہاں تک آپ پہنچیں سکیں اور آپ جس حال میں ہیں یہ حال پتہ نہیں معال میں جا کر کس قیفیت میں کروڑ بدلے کہ معاصیت اور بغاوت کی حالت میں جا گرے اس لئے ناز کی اجازت نہیں ہے تب ہی امام غزالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہوں پر استغفار یہ عبادت پر ناز سے بہتر ہے انسان عبادت پر ناز کرے اس سے بہتر یہ کہ گناہگار ہو لیکن گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے استغفار کرتا ہے وہ حالت اللہ تعالیٰ کے نظریک بہتر ہے اس لئے جو حضرت حکم العمت تانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے حال پر جائے وہ ناز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حال محتبر نہیں ہے اور معال کی خبر نہیں ہے تو ناز کس بات کا یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائی کہ قیامت کے دن جو لوگ اپنی اسی حالت پر اٹھائے جائیں گے جس حالت پر مرتے ہیں چہانچہ وہ لوگ جو پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت میں لگتے ہیں اور پر گناہوں پر نظامت قائم رکھتے ہیں تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ ان کا حال بھی اچھا کرتے ہیں ان کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جاتا ہے اللہ کی یاد بھی نصیب ہو جاتی ہے عبادات کی فکر بھی نصیب ہو جاتی ہے لیکن اگر ساری زندگی جو ہے غفلت میں گزری تو عام قائدہ یہی ہے کہ غافل ساری زندگی کی غفلت میں گزارنے والا آخری لمحات کے اندر بھی جو غفلت میں مارا جاتا ہے کتنے ایسے واقعات ہیں جنہوں دنیا کے اندر دنیا داری میں زندگی گزاری اور خدا کو کبھی یاد ہی نہیں کیا تو مرتے وقت بھی اس مرنے کی تکلیف کے وقت بھی اپنی دنیا داری کا ذکر کرتے ہیں دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں ان کو کہا بھی جائے کلمہ پڑھ لیں ان کو کہا بھی جائے کہ یاد رحی اللہ میں کچھ خرج کر دو نہیں وہ اپنی دنیا داری کی بات کرتے رہتے ہیں ایسے بے شمار واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ جو دنیا داری کے اندر حالت ساری گزاری غفلت میں تو مرتے وقت بھی وہی حالت اس پر غالب آگئی اور ظاہر ہے کہ اسی حالت میں جب مرے گا تو آخرت میں بھی جو ہے اسی حالت پر اٹھا جائے گا بالکل اسی طریقے سے ہمارے ایک دوست جائے وہ ایک ہسپیٹل کے اندر جو ہے وہ چیپلن ہے ہمارے شاگرد بھی ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص جو ہے بڑا ضعیف تو وہ بالکل اس کے بارے میں ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ دو تین مہینے میں اس نے دنیا سے چلا جانا ہے وہ انہوں نے انیلائز کر دیا ہے وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا لمح موت کا کون سا لکھا وہ اللہ ہی جانتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ انسان قرائن کے ذریعے سے ایک علم حاصل کر کے وہ لوگوں سے شیئر کرتا ہے تو ڈاکٹرز نے اس کا انیلائز کر دیا کہ دو مہینے کا مہمان ہے اب اس کو جائے وہ چیپلن کہتے ہیں کہ میں اس کو کہتا ہوں اللہ اللہ کر لو اللہ کے راستے میں کچھ خرک کر لو خدا کو یاد کر لو کلمہ پڑھ لو تو وہ ایک ہی بات کہتا رہتا ہے کہ میرے بچوں کا کاروبار اچھا ہو جائے دعا کر دو میرے بچوں کا کاروبار اچھا ہو جائے اس کو جب وہ نرسنگوں میں ڈال کے وہ فارغ وہ پر ایک ہی بات کہ میرے بچے میرے بچے یہی حالت ہے آج جو بس بچے بچے کرتے گزر جاتے ہیں اور اپنے خدا کو جس نے بچے عطا کیے تھے اس کی شکر گزاری سے محروم رہتے ہیں تو پھر بات وہی ہے کہ اللہ کے سامنے کل کوئی شربندگی ہوگی تب ہی تو روایات میں آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک خاتون جو حضرت سلیمان رضی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالباً خاتون ہوگی کہ جس کے ایک سو بچے ہوں گے اور وہ سرِ مُعِنِحْرَاف کبھی اس نے اللہ کی یاد سے نہیں کیا ہوگا چہے چاہے کیونکہ کسی بڑی عبادت کو شوڑے وہ کل روز قیامت میں ان لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی کہ جو خواتین آج دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے نماز نہیں پڑی جاتی بچہ چھوٹا ہے کپڑے نپاک ہو جاتے پشاپ کر دیتا ہے اسے نماز رہ جاتی ہے تو چھوٹا بچہ روزہ رکھا جاتا چھوٹا بچہ تلاوت نہیں ہوتی تو گوہ ہے کہ وہ ایک بچے تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی اس نعمت جو بچے کی شکل میں اللہ نے دیئے اس کے یہ شکر گزاری کرتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں آپ کو تو دوری اللہ کی یاد میں مصروف ہو جانا چاہیے اسے بچے کی نعمت عطا فرما دیئے ورنہ جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے ان سے پوچھو کہ ان کے کلیجے پر کیا چھوٹیاں چلتی ہیں کہ اولاد نہیں ہیں دولت سروت حکومت طاقت سب کچھ ہے حسن جمال سب کچھ ہے دیکھیں اولاد نہیں ہیں وہ تڑپ رہے ہیں اور آپ کو اللہ تبارک وطال ایک نہیں دو تو تین تین چار چار بچے دیے جا رہے ہیں اور آپ کے حالے سے آپ کی نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئیں نہیں یہ شکر کہا کہ نہیں نعمت کے شکر کہا کہ یہ ہے تو وہ خاتون کہ جس کے سو بچے ہوں گے اور ایک سرے مو انعراب بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئی اللہ تبارک وطال اس کو پیش کریں گے کہ اس کو دیکھو تمہارے تو ویسی دو بچے اس کے سو بچے تھے اور یہ ایک سرے مو انعراب کبھی میری یاد سے غافل نہیں ہوئی اس کا مطلب تیرا یہ عذر جو ہے یہ نفس و شیطان کا اغواہ ہے نفس و شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے یہ جو ہے وہ تیری واقعی واقعی کوئی مجبوری نہیں تھی تو اس لئے جو ہے تو دنیا کے اندر انسان جو ہے جب اس انداز سے زندگی گزارتا ہے ہاں اللہ کی یاد و تعلق کو ساتھ رکھ کر اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے ان کی تربیت کی فکر کرتا ہے ان کی قسم مواج کی فکر کرتا ہے اب اللہ تبارک وطال کے رحمہ شامل حال ہوتی ہے دیکھیں کتنے والدین کو دیکھا ہے نہ نماز نہ روزہ پر ایک ہی سبق بچے پڑ جائیں بچے ڈاکٹر بن جائیں بچے انجینئر ہو جائیں دل اور روح کو پاک کر کے خدا سے تجھو اڑ لیں اس کے ساتھ تعلق تو قوی ہو جائے نہیں ان بچوں نے نہیں آپ کی ایمان عمل سالح نے آپ کی نجات کروانی ہے نجات کا باعث بننا ہے تو اس لئے تو وہ بڑے میاں وہ بھئی ایک ہی بات کہ میرے بچوں کا کاروبار ہے میرے بچوں کا کاروبار میرے بچوں کا کاروبار کاروبار بچوں کا اچھا ہو بھی گیا تو تجھے کیا نفع ہے تو تو اپنے ایمان عمل سالح پہ بخشا جائے گا اس نے کیوں اپنا وقت ضائع کرتا ہے تو اللہ اللہ کر کے واقت گزار جبکہ وہ بچے آگے تری خبر نہیں لیتے بھئی یہی ہے کہ آخر وقت کے اندر وہی احوال تاری ہو جاتے ہیں جو غفل گزری تھی وہی غفل جائے وہ جان لے لیتی ہے اور اسی حال میں کل کو اٹھے گا تو غافلین کے اللہ کیاں کوئی قیمت نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اچھی حال پر رکھے یہی وجہ کو علماء فرماتے کوئی بھی گناہ کرتے درتے رہنا چاہئے کہ اسی حال میں اگر موت آگئی تو اللہ کیاں گناہگار حالت میں اٹھیں گے تو کیا اللہ کے کوئی مو دکھائیں گے جیسے ہر وقت درتے رہنا چاہئے عبادت کر کے بھی درتا رہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں خدا کی شان کی لائق تو نہیں تھی اور گناہ کرتے ہوئے بھی درتا رہے کہ بھئی یہ پکڑے گئے اور مارے گئے تو کیا نتیجہ نکلے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین